ہیلو دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس دور میں ہر انسان امیر بننے کے خواب جیتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رات و رات ہی امیر بن جائے لوگ کروڑ پتی اور عرب پتی بننے میں اپنی ساری ساری زندگی گزار دیتے ہیں مگر بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں مگر رکھئے دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی قسمت ان پر بہت زیادہ مہربان تھی اور وہ رات و رات ہی امیر ہو گئے وہ بھی بغیر کسی محنت کیے اگر آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کی قسمت نے ان کا کیسا ساتھ دیا تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک کسان کی کہ اس کو خیتوں میں سے کیسے کروڑ روپے کا خزانہ ملا یہ بات ہے انیس سو بانوے میں انگلینڈ میں ایک پیٹر نامی کسان کی جو اپنے کام کے دوران اپنی کلہاری کہیں پر گم کر بیٹا تھا اسی کشم کش میں وہ اپنے ایک قریبی دوست سے میٹل ڈیٹیکٹر لے آیا تاکہ وہ اپنی کلہاری اس کی مدد سے ڈھون سکے کش قسمتی سے اس کو وہ کلہاری مل گئی پر پاس ہی اس میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک اور سگنل دیا جب اس نے وہاں پر خزائی شروع کی تو اس کو وہاں پر بھاری مقدار میں خزانہ ملا اب اس خزانے کو دیکھ کر اس کے دوست دھنگ رہ گئے اس میں بہت سارے سونے کے قیمتی سکھے اور زیور بھی تھا اور اس میں ہزاروں سال پرانے برطن اور قیمتی چیزیں بھی ملی وہاں کی لوکل گورمنٹ نے کسان سے وہ سارا خزانہ تین سو چالیس کروڑ روپے میں خرید لیا اور ساتھ ہی وہ کلہاری بھی اس سے خرید لی جو خزانہ ڈھونڈنے کی وجہ بنی اس طرح دیکھیں وہ کسان کیسے اچانک سے کروڑ پتی بن گیا اب چلتے ہیں کچھ سال پیچھے انیس سو پچاسی میں ہوا یوں کہ انیس سو پچاسی میں مل فیشر نامی آدمی ڈائیونگ کے لے گیا کیونکہ ڈائیونگ اس کی ہابی تھی تو وہ سمندر میں خزانے کی گرس سے بلکل نہیں گیا تھا اب ہوا یوں کہ اس سمندر میں ایک سینکڑو سال پرانا ڈوبا ہوا جہاز مل فیشر نے دیکھا دراصل یہ ایک سپینش جہاز تھا جو کہ سولویں صدی میں سپین سے کولمبیا خزانہ لے کر جا رہا تھا بدقسمتی سے یہ جہاز تو وہاں ڈوب گیا مگر کس کو اس کی حقیقی جگہ کا علم نہیں ہوا اب اس نے یہ خزانہ دیکھا جس میں ایک لاکھ سکھے چالیس ٹن سونا چاندی اور بہت سارے ہیرے بھی موجود تھے جب وہاں کی حکومت نے اندازہ لگایا تو اس کی قیمت چار سو پچاس ملین ڈالر سے بھی زیادہ بنی یہ دنیا کے سب سے قیمتی خزانوں میں سے ایک تھا اس سرہ مل فیشر کی قسمت جا گی اور وہ چار سو پچاس ملین ڈالر کا مالک بن گیا چلیں اب بات کرتے ہیں اسٹریلیا میں رہنے والے ایک گولڈ مائنر کی وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے چیزیں تلاش کرتا اور ان کو بیچ کر اپنے خاندان پالتا یہی اس کی روزی کا ذریعہ تھا ایک دن یوں ہوا کہ وہ حسب معمول میٹل ڈیٹیکٹر سے اپنی روزی کی تلاش میں نکلا یہاں پر اس نے ایک سگنل پایا اور جب اس نے تھوڑی سی خدائی کی تو وہ دھنگ رہ گیا اس کو اپنی آنکھوں پر بلکل یقین نہیں ہوا وہاں اس کو سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا وہ اس ٹکڑے کو دیکھ کے بہت خوش ہوا مگر رکیے ہوا یوں کہ وہاں پر اس کے میٹل ڈیٹیکٹر کو کچھ اور سگنل ملے جب اس نے وہاں پر مزید خدائی کی تو وہاں پر ایک ساڑھے پانچ کلو بھاری سونے کا ٹکڑا ملا جس کی قیمت تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر سی جو کہ پاکستانی تقریباً ساڑھے چوار کروڑ روپیہ بنتا ہے دیکھیں قسمت کا کھیل انسان کیسے فرش سے عرش پر پہنچتے ہیں چلیں اب ہم نورتھ کوریا کے سفر پر چلتے ہیں ہوا یوں کہ نورتھ کوریا کے ائرپورٹ پر ایک بندہ کچھرے کے ڈیبے خالی کر رہا تھا اس کو وہاں ایک ٹبا کافی بھاری لگا جب اس نے اس ٹبے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بہت بھاری تھا ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس میں بجری بھاری ہو پر جب اس نے اس کچھرے کے ڈیبے کو کھولا تو کاغذ میں لپٹی ہوئی سات سونے کی انٹی ملی جن کی مقامی قیمت تقریباً ستر لاکھ ڈالر تھی مگر رکیے کوئی اپنا سونا ایسے کچھرے کے ڈیبے میں کیوں پھینکے گا کیا آپ کو معلوم ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اب ہوا یوں کہ وہاں کی مقامی پولیس نے تحقیق کی تو وہ سونے کی انٹے کسی بھی کرائم سین سے تعلق نہیں پائیں لہٰذا وہ سونے کی انٹے اس آدمی کو دے دی گئیں قسمت دیکھیں لوگوں کا کس کس طرح ساتھ دیتی ہے ایک بار تو یوں ہوا کہ دو آدمی جو کہ ہائیوے کلین کرنے کی ڈیوٹی پہ معمور تھے انہیں ہائیوے سے ایک ٹائر ملا جو کہ شاید کسی گاڑی کے پیچھے ایسا سپیر ٹائر لگا ہوا تھا اور وہ گر گیا تھا جب اس ٹائر کو ان دو کام والا نے اٹھایا تو اس کا وزن کافی کم معلوم ہوا ایسا لگتا تھا جیسے ٹائر میں ہوا کی جگہ کچھ اور بھا رہا ہو جب اس ٹائر کو کھولا گیا تو اس میں سے بہت سارے ڈالر نکلے جب پولیس نے اس کی تحقیق کی تو وہ کسی کے بھی مد میں نہ آئے شاید لوگ اس طرح بلیک منی سمگل کرتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی سمگل کی جاتی ہیں چنانچہ وہ ساری رقم ان دو لوگوں کو دے دی گئی چلیں آپ سے آج کے سیگمنٹ کی آخری کہانی ڈسکس کرتے ہیں لوگ شراب تو بہت پیتے ہیں مگر کیا آپ چانتے ہیں کہ ایک شخص کو شراب کی کچھ ایسی بوتلے ملی جن کی قیمت کروڑو ڈالر تھی جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا امریکہ میں ایک برائن نامی آدمی نے ایک گھر کھریدا گھر تقریباً اٹھارہ سو پچاس میں تعمیر ہوا تھا پر اس کے بعد وہ کسی وجہ سے بند رہا جب برائن نے وہ گھر کھریدا تو اس کی مرامت کا کام شروع کیا اس کی بیسمنٹ میں سے ایک ڈبابرامت ہوا اس ڈبے میں تیرہ شراب کی بوتلے تھی یوں کہ انیس سو ستارہ میں بنائی گئی تھی اور ہر بوتل کی قیمت تقریباً دو لاکھ ڈالر تھی یعنی تیرہ بوتلیں چھبیس لاکھ ڈالر گی تھی یہ چالیس کروڑ پہ بنتے ہیں برائن نے یہاں پر بہت بڑی بے وکوفی کی اور وہ ساری بوتلیں اپنے دوستوں کے ساتھ پارڈی میں پی گیا کہ اب اس کو بات میں اندازہ ہوا کہ یہ بوتلیں اتنی قیمتی تھی تو وہ بہت پچھتایا اس طرح سے برائن کبھی بھی امیر نہ بن سکا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساند آئی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں یہ سب سے مزے کی کہانی آپ کو کونسی لگی ہے ہمارے پیچ کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مزید آنی والے کہانیاں مل سکیں تب تک کے لیے بائی